حمد و صلات کے بعد موزد سامین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نشاط فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یومی مئتہ مراتے کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں ہنڈرڈ ٹائمز سو مرتبہ درود و سلام بھیجا ہے صلات علیہ النبی پڑی ہے تَتَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَتًا مِنَ النِّفَاق وَبَرَاءَتًا مِنَ النَّارِ ہنڈر ٹائمز صلات علیہ النبی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پہشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص منافقت سے آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے تو ایک مرتبہ محمد کے ساتھ درود و سلام پڑھ لی اللہم صلی و صلی و بارک علیہ السلام وَمَوْلَانَ مُحَمَّدِ مَعْدِ نَجُودِ وَالْخَرَبْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّكُ صلات وَسَلَامُ عَلِهِ وَسَلَامُ عَلِهِ یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے ایک نیشن ایک ٹرائب ہے جو سمندر کے بلکل قریب رہا کرتے تھے ان کا گاؤن تھا اس کا نام تھا اے الہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی فتاعت کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایک حکم دیا وہ حکم یہ تھا کہ یہ سٹرڈے والے دن ان کو منع کر دیا کہ یہ مشکیوں کا شکار نہ کریں حالکہ ان کا بزنس یہ تھا یہ فیشر مینز تھے سارے کے سارے مچھلیاں پکڑتے تھے اور بیچ کر کافی پیسہ بناتے تھے اچھے اچھے گھر تھے کافی مال و دولت ان کے پاس جمع ہو گیا تھا اللہ کا حکم آ گیا کہ سٹرڈے کے دن اب شکار نہیں کرنا تو منی اسرائیل کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ اللہ نے انہیں بنا کر دیا ایون کے بڑا فائدہ ہو رہا تھا مگر پھر بھی رب کی فرمہ بہداری اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سٹرڈے والے دن ہی سمندر میں مچھلیاں زیادہ آنے لگیں سنڈے سے لے کر فرائیڈے تک کم مگر جیسے سٹرڈے ہو اب زیادہ مچھلیاں سمندر میں دکھائے تو یہ بڑے پریشان ہونے لگے کہ اس طرح تو ہمرا لوس ہو رہا ہے اب ہم سٹرڈے کو مچھلی پکڑ نہیں سکتے تو کسی نے کہا کوئی ہوتا ہے نا زیادہ سمجھ جاتے اس نے بولا ایسا کرتے ہیں کہ ہم گھر کے پاس ایک ہول بناتے ہیں ہوز بنا لیتے ہیں اور سمندر سے لے کر اپنے گھر تک نالی بناتے ہیں اور سٹرڈے والے دن ہم شکار نہیں کریں گے مگر کیا کریں گے جو مچھلیاں وہ زیادہ آئی تو اس نالی کو کھول دیں گے اور سمندر سے وہ مچھلیاں ہمارے گھر کے پاس ہوز میں آ جائے گی اور ہم سنڈے والے دن ہوز میں سے مچھلیاں پکڑ لے گئے تو پھر ہمارا سٹرڈے کو شکار نہیں ہوگا بلکہ سنڈے کو ہوگا تو اس پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دی اپنے گھر کے بعد کھڑے کھوز لیے ہوز بنا لیے اور پھر جب سٹرڈے آتا تو اس نالی کو کھوزتے وہ ساری کساری مچھلیاں سمندر سے گھر کے پاس والے ہوز میں جامع کر لیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے سنڈے ہو تو اٹھا لیتے اب وہاں کے کچھ مولانا لوگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا ہے اور تم وہی کر رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے منع کیا ہے کہ سٹرڈے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑ لیں تم وہی تو کر رہے ہو کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو سنڈے کو پکڑتے ہیں سمجھایا گیا اگر نہ مانے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عذاب آ گیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَتًا خَاسِئِنَا ایک صبح اٹھے ان کے چہرے بلکل چینج ہو چکے تھے سب کے سب بندر بن جائے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب اتارا اور ہم نے صرف اتنا ہی کہا كُونُ قِرَدَتًا خَاسِئِنَا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے لوگ جو اس گاؤں میں رہتے تھے اور مچھلی کا شکار کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کی اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں ہی پنشمنٹ دے دی سیوئر پنشمنٹ فیزیکل بوڈی چینج کر دی چہرہ انسانوں والا نہیں بندر بن گئے دو پاؤں سے نہیں چلتے چار پاؤں سے چلنے والے بن گئے اللہ کا عذاب آیا ہے اسی پلانیٹ پر آیا ہے یومن بیم کو آیا ہے انسان کو آیا ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں دو لوگوں کا ذکر کیا ہے یہ تو دنیا کی عذاب ہے نا اللہ تعالی آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ فَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ایکسپ کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ آخرت کا عذاب یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور دوسری کیٹیگری لوگوں کی وہ بتائی کہ جو اللہ کے حضور گھڑے ہونے سے ڈڑتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ آخرت میں اللہ کی طرف سے ان کو جنت مل جائے گی جنت ان کی ڈسٹینیشن ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ طریقہ ہے یہ قانون ہے یہ اس کی سنت ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ رب کی نافرمانی کرتا ہے نہ مسلسل تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے قوم عاد ہے قوم عاد حضرت سیدنا حود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے یہ قوم عاد اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بڑی طاقت دی تھی لمبے لمبے قد ہوتے تھے ان کی ہائٹ بہت اچھتی تھے اور یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر گھس کے بڑے بڑے محلات بنانے لگ جائے یہ قوم عاد مگر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرنا شروع کی حضرت حود علیہ السلام اللہ کے نبی ہے بار بار سمجھاتے تھے کہ رب کی نافرمانی نہ کرو یہ کہتے تھے نافرمانی کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے مال ہے دولت ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے گھر بار بڑھتے چلے جا رہے ہیں پروپرٹی بنتے چلی جا رہی ہے تم ہمیں ایسے ڈراتے رہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا یہ قومِ حود ہے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا شرک کیا کفر کیا اور نبی کی بات کو نہ مانا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر طوفان آنڈھی کا عذاب پھیج دیا سیونٹو ایٹ ڈیز اتنی تیز کی ہوایں چلی کہ یہ جو اتنے لمبے قد کے انسان ہوتے تھے ہوا ان کو اٹھا کر یوں اوپر لے کر جاتی اور دھڑا انگر کے نیچے پھیتی اور اب یہ زمین پر گرتے تھے ان کی جو بوڈی اچھی وہ پیسز بن جاتی ختم ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں ساری کے ساری نشد کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تباہ و برباد کر دیا ان کا ایک انسان بھی واقعی نہیں بچا اس پلانیٹ کے واقعات بتا رہو ہسٹری ہے ساڑھے آٹھ ہزار سال قرآنی بعد بتا رہو ساڑھے آٹھ ہزار سال پہلے یہ عذاب اسی دنیا میں آیا ہے اور ان انسانوں پر آیا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور نبی کے سمجھانے کے باوجود نامانے اللہ سبحانہ و تعالی نے آندھی کا عذاب مسلط کر دیا اور سب ختم گئے قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی جاری رکھی اللہ سبحانہ و تعالی نے دردناک عذاب بھیجا دردناک قوم سمود بھی تباہ ہو گئی نمرود بادشاہ تھا پاور تھا پیسہ تھا سب کچھ تھا اس کے پاس مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے مچھروں کا عذاب پھیجا اور مچھروں نے موسکوٹی نے اس نمرود کو اور اس کی قوم کو حلاق کر دیا فیرون کنگ تھا اتنا بڑا بادشاہ تھا مگر اس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب سرکشی کی وَاَنَ رَبُّكُمُ الْعَالَىٰ قَحَا کہ میں رَب ہوں اللہ سبحانہ و تعالی نے فیرون پر جب عذاب پھیجا تو فیرون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو سمندر نظر کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے کے لوگوں کو اسی دنیا میں اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے زمین میں ہی عذاب دیا ہے یہ پنشمنٹ اس دنیا کی ہے پھر قبر کی سزا الگ ہے آخرت کی سزا الگ ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالی کا طریقہ یہ رہا کہ جو اس کی نافرمانی کرے اس کو دنیا میں عذاب دلتا تھا مگر یہ آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ہم پر اس امت محمدیہ پر کہ گناہ تو ہم بھی سب کر رہے ہیں اور کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہماری امہ نہ کرتی ہو اس پلانیٹ پر نہ ہوتا ہو ہر طرح کا گناہ ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالی اس امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا یعنی ایسا نہیں فرماتا کہ سارے کے سارے انسان ختم ہو جائے ایسا عذاب نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے حبیب جن نے آپ تشریف فرما ہو ان کو عذاب میں مبتلا کریں علماء فرماتے ہیں یہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت بن کر اس دنیا میں آنا ہے اس رحمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس امت پر استعمائی عذاب نازل نہیں فرماتا دنیا میں سب کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا انڈیویجولی عذاب آتا ہے کوئی اگر گناہ کرتا ہے اس کو انڈیویجولی عذاب آتا ہے انفرازی طور پر سزا ملتی ہے اللہ قرآن نے ارشاد فرماتا کہ جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں سٹریس ہو گیا ہے ڈپریشن ہو گیا ہے روزگار ختم ہو گیا کاروبار میں برکت ختم ہو گئے جو ختم ہو گئی بیوی کے ساتھ پروبلم آگئے ریلیشن تباہ ہو رہا ہے یہ ساری جو پروبلمز آ رہی ہیں اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تو ہے یہ جو نافرمانی کرتے ہو اللہ کی اس پلانیٹ پر کھاتے اس کا ہو مگر اسی کی نافرمانی کرتے ہو کہ تمام تر مصیبتیں پریشانیاں جو چیلنجز ہیں پروبلمز ہیں سیٹ بیکس ہیں جو بھی ورڈ آپ بولیں اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی تو نحوشت ہے وَيَعْفُواً كَسِير اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما رہا ہے اگر ہمارے ہر گناہ پر پکڑ کرے تو ہمیں ایک وقت کا بھی کھانا نہ ملے ایک وقت کی بھی روزی نہ ملے اگر یہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا خرم ہے کہ اس امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نہیں آتا انڈیویجلی انفراضی طور پر عذاب آتا ہے حضرت ابن مکی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی کہ میں رمضان المبارک میں بھی اور عام جنہوں میں بھی اپنے والد صاحب کی قبر پر پابندی سے جاتا تھا تو ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا میں فجر کی نماز پڑھتے ہی قبرستان گیا اپنے والد کی قبر پر ہم نے وہاں پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یہ خوشنصیب باپ تھا جس کا بیٹا باپ کی قبر پر آ بھی رہا ہے وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے ہم میں سے بہت سے ایسے جو کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹے ہیں اللہ نے اولاد کی نمت سے نماز آئے اگر وہ بیٹا نہ نمازی ہے نہ قرآن کا کاری ہے نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ اس کو باپ کی پڑھی ہے چھوڑ چھاڑ کے کسی اور ملک میں چلا گیا اب باپ اکیلا پڑھا ہے ماں اکیل ہی پڑھی ہے دین کی تربیت ہم نے اپنے بچوں کی کی نہیں ہوتی پھر جب بڑاپا آ جاتا ہے نا اور بچے چھوڑ کر جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو پھر افسوس ہوتا ہے تو حضرت عبن مکی رحمت اللہ تعالیٰ یہ وہ بیٹے تھے کہ باپ نے اسی تربیت کی تھی کہ یہ ہر روز پابندی کے ساتھ باپ کی قبر پہ جاری کہتے ہیں رمضان تھا فجر کی نماز کے بعد میں باپ کی قبر پہ بیٹھا تھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو تھوڑی ہی دیر میں مجھے کسی قبر میں سے چیخنے چلانے کی آواز آئی آہو بکا رونا دھونا تو میں تھوڑا تھا گھبرا گیا کہ یہ کسی آواز آئی میں نے مصب بن کیا اور میں اس قبر کی طرف بڑھا کیا سے آوازیں آ رہی میں نے کھان لگا کر سنا تو آہ آہ تکلیف کی آوازیں آ رہی کہ پین محسوس ہو رہا تھا آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا رہا روشنی ہو گئی تو روشنی ہو گئے تو لوگوں کو وہاں سے گزرنا شروع ہو گیا تو میں نے کسی بندے سے پوچھا کہ اس قبر والے کو جانتے ہو تو ایک بندے نے کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں اس نے جب مجھے تعریف کروایا تو مجھے یاد آیا اس کو تو میں بھی جانتا ہوں آپ فرماتے ہیں وہ شخص نمازی تھا قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا تحجد پڑنے والا تھا رمضان کے روزے رکھنے والا تھا وہ ہر طرح کی نافرمانی سے بچتا تھا میں حیران ہو گیا کہ پھر اس کو یہ عذاب کیوں ہے یہ سزا کیوں ہے آپ فرماتے ہیں میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آپ اس کو جانتے ہو سب کہتے تھے بڑا نیک آدمی تھا بڑا نیک آدمی تھا مگر ایک بندے نے مجھے کہا کہ یہ نیکی تو کرتا تھا مگر بڑاپے میں اس کے پاس پیسے کم ہو گئے تھے تھوڑا سب اماؤن تھی تو یہ لوگوں کو انٹریس بیس لون دیتا تھا سود کا کاروبار کرنے لگا کہ مجھ سے کرزہ لے لو اور ریٹرن نے مجھے انٹریس دے دینا موز سے کچھ سالوں پہلے اس نے یہ بزنس شروع کیا تھا لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ربا کی وجہ سے انٹریس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا ہے تو دنیا کی پنشمنٹ بھی ہے رب کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے اور پھر قبر میں بھی سزا ہے اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی نراز ہوا تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى پھر جو جہنم ہے وہ اس کی لاسٹ دیسٹینیشن بن جاتی ہے امام مجاہد حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بارش نہ ہو رہی ہوں جب بارش نہ ہو زمین سے سبزہ نہ ہو گئے کھیتی باری نہ ہو رہی ہو جانور مر رہے ہو اس وقت جانور آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس انسان پر لانت ہو کہ انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسانہ بند کر دی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے کہ ہمیں جو سبزہ ملتا تھا جو کھیتی ملتی تھی ہم کھاتے تھے ہم مر رہے ہیں اور ہمارے مرنے کی وجہ یہ زمین پر چلنے والا انسان ہے جو رب کا نافرمان ہے تو جب انسان نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی میں برکت چھن لیتا ہے روزی میں برکت چھن لیتا ہے بیماریاں آ جاتی ہیں کرزداریاں آ جاتی ہیں رب کی نافرمانی کی وجہ سے اب یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ یہ کہتے ہو بھی اللہ کی کوئی نافرمانی کرے تو اس کو پریشانی آتی اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سکسیسفل لوگ ہیں شراب وہ پیتے ہیں زنا وہ کرتے ہیں ہر طرح کی انٹریس بیس بزنس کرتے ہیں وگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ پیسے پہ پیسہ بندہ چلا جا رہا ہے ایک پلوٹ سے دوسرا پلوٹ لے لیا ایک پلوٹ سے دوسرا لے لیا وہ تو سکسیسفل ہے تب کچھ کھا ان کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے وہ رب کے نافرمان بھی ہیں کھلا کھلا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وگر ہم تو دیکھتے ہیں ہم مسلمہ کے نماز بھی پڑھتے ہیں استقبار بھی کرتے ہیں ہم پریشان اور وہ بڑے ہیپی دیکھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا یہ یاد رکھئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعظ فرمایا اسی طرح سے بتا رہے تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے دنیا میں پریشان کر دیتا ہے روزگار میں برکت ختم ہو جاتی ہے اولاد چھوڑ کے چلی جاتی ہے بیماریاں آتی ہیں کرزداریاں آتی ہیں تو ایک شخص نے کہا یا موسیٰ انا آسیت اللہ سبحانہ وکال منذو اربعین سنہ وہ شک کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے موسیٰ یہ واز بند کرو مجھے دیکھو میں کتنا سکسیس فول ہوں میرے پاس سب کچھ ہے اچھی سہت ہے پیسہ بھی ہے بیوی بچے بھی ہیں گھر بھی ہے کاروبار بھی ہے سب کچھ ہے اور میرے بارے میں میں خود بتاؤ چالیس سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ باتیں کرنا چھوڑ دو میں گناہ بھی کرتا ہوں اور اچھی لائف جی رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے واز بند کر لیا واز بند کیا سب لوگوں کے سوڑ کر آپ کوہ تور پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دی اللہ سے اس کی مولا ایک بندے نے سوال کر دیا ہے اور سوال یہ کیا ہے کہ وہ چالیس سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہے اور تُو نے اس کو اتنا نوازہ ہے اچھی سہت بھی ہے ہیپینیس بھی ہے فائنینشل فریڈم بھی ہے سب کچھ ہے اس کے پاس اور اس نے پبلک میں مجھے کہا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے بھی خوش ہوں اور تم اللہ کی فرما بداری کر کے بھی پریشان ہو یہ کیا معاملہ ہے غیب سے آواز آئی اے موسیٰ میرے عذاب دینے کے طریقے مختلف ہیں کسی کو میں عذاب دیتا ہوں اس کو پریشان کرتا ہوں اس کو مصیبت میں ڈالتا ہوں جب اس کو تکلیف ہوتی ہے کبھی بیماری آتی ہے کبھی فائنینشل پروملم آتا ہے تو وہ میری طرف آتا ہے مجھے سجدہ کر دیتا ہے مجھے یا اللہ کہتا ہے یا ربانہ کہتا ہے میرے سے کنیکشن مضبوط کرتا ہے میں اس کو تکلیف دیتا ہوں وہ میری طرف جھٹتا ہے میرا دوسرا عذاب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس شخص کو تکلیف ہی نہیں دیتا اس لیے تکلیف نہیں دیتا کہ جب وہ اچھی لائے جی رہا ہوتا ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو میں اسے یاد ہی نہیں آتا اور جس کے دل میں میری یاد نہ ہو اس سے بڑا میرا عذاب ہی کوئی نہیں ہے جس کو میں سجدے سے محروم کر دوں اس سے بڑا میرا عذاب ہی کوئی نہیں جس کو میں مسیح سے دور کر دوں اس سے بڑا میرا عذاب ہی کوئی نہیں جس کو میں قرآن کی تلاوہ سے دور کر دوں اس سے بڑا میرا عذاب ہی کوئی نہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خوش ہے یہ سکسیسفل ہے یہ اللہ کے عذاب میں دریفتار ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے دور کر دیا ہے اس کو مسیح میں آنے کی توفیق نہیں ہے اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اس کو استفار کہنے کی توفیق نہیں ہے اس کو روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہے یہ زکاة پوری ادا نہیں کرتا یہ کبھی حج اور عمرے کے لئے نہیں جاتا یہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ خوش ہے مگر اللہ فرماتا ہے موسیٰ جا اور اس بندے کو بتا دے کہ سب سے بڑا عذاب اللہ نے تجھے دے رکھا ہے کہ تیرے زبان پر ایک مرتبی اللہ کا لفظ نہیں آتا تو جو تکلیف میں ہیں موسیبتوں میں ہیں یہ پریشان تو ہیں موسیبتیں تو ہیں مگر یہ موسیبت و پریشانی اچھی ہو سکتی ہیں جبکہ توبہ کی توفیق مل جائے جبکہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کر دوبارہ اللہ سے تعلق مضبوط کر لے اور نیکیوں کی طرف آ جائے ہاں کبھی یہ تکلیف موسیبتیں ہمیں جھنجور کے رکھتی ہیں یہ ویک اپ کول ہوتی ہیں اللہ کی طرف آ جا اب بھی وقت ہے مسجد میں آ جا اللہ کی بارگر میں گناہوں سے توبہ کر لے اگر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا آپ کہتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا وہ بیمار ہو گیا کافی دنوں سے میں نے اس کو دیکھا نہیں تو میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ زمین پر وہ پڑھائے اس کی آنکھیں آئیز نیلی ہو گئیں بلو اور اس کا چہرہ کالا ہو گئے میں اس کے پاس گیا اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کی طبیر پوچھنے کے لیے تو جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ کالا سیاہ ہو چکا ہے چہرے پر فٹکار ہے اللہ کی لعنیت ہے تو منصور بن عمار کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہا بھائی تو تو نمازی تھا تیرے ایک نماز نہیں چھوٹی ناصم نماز تو تو اپنے کا حجت پڑھتا تھا تیرے رمضان کے روزے تھے تو تو اللہ کی فرما بہدھاری کرنے والا تھا یہ کیا تیرا حال ہو چکا ہے اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا منصور بن عمار نے بار بار منصور بن عمار نے بار بار کو کہا کلمہ پڑھو شہادہ کہو تو وہ شہادہ نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ زمان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ نکل نہیں رہا تھا تو منصور بن عمار نے جب بار بار کہا تو آپ نے پھر ایک جملہ کہا کہ اگر تو شہادہ نہیں کہے گا تو میں نہ تجھے غسل دوں گا نہ تجھے کفن دوں گا نہ تجھے جنازہ پڑھوں گا مجھے بتا کہ معاملہ کیا ہے تو یہ بائیس شخص تھا تجھے لوگ نیکو کھار کہتے تھے پبلک میں تیری عزت تھی آخر ہوا کیا اس کو بولنے کی توفیق ہوئی اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا قرآن پڑھتا تھا تعجدے پڑھتا تھا نیک دکھتا تھا تاکہ لوگ مجھے نیک کہیں مگر میں جب تنہائی میں جاتا تھا اپنے گھر میں ہوتا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھتا تھا میں دروازہ بند کرتا اپنے کپڑے اتارتا میں الکوہل و شراب پیتا اور کمرے میں بند ہو کر اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا لوگوں کے سامنے میں عبادت کرتا تھا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں مگر جب لوگ نہیں دیکھتے تو میں رب کی نافرمانی کرتا تھا پھر کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک کرونک ڈیزیز ہوئی ایسی بیماری لگی کہ میں مرنے والا تھا تو اس وقت مجھے یاد آگیا میں نے قرآن اٹھایا اور میں قرآن پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا سورہ یاسین پر پہنچ گیا میں ایک ایک حرف پڑھتا رہا اور میں نے سورہ یاسین پر پہنچ کر اللہ سے کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے اس بیماری سے شفا دے دے میں تیری نافرمانی نہیں کرتا اللہ تعالی نے مجھے شفا دی میں ٹھیک ہو گیا پھر میں نے دوبارہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے غلمی ماری مہود کلا کیا میں نے پھر مصاف اٹھایا اس کو چومہ اور اللہ سے وسیلہ دیا یا اللہ اس قرآن کے سب کے میں مجھے شفا دے دی اللہ تعالی نے پھر مجھے شفا دے دی پھر میں نے دوبارہ وہی گناہ شروع کر دیئے وہی بین جو میں چھت کر گناہ کرتا تھا اللہ تعالی نے مجھے پھر بیماری میں مبتلا کر دیا اب تیسری مرکہ جب میں بیمار ہوا میں نے کوشش کی کہ مصحب کو اٹھا کر کھولوں اسے مصحب کھولے نہیں جاتا تھا میں چاہتا تھا کہ مصحب کو پڑھوں کہ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے معاف کر دے مگر میری زبان سے ایک حرف نہیں نکلتا منصور ویرمان نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آس ہوا گئے آپ اس کو ایسی ہی چھوڑ کر واپس آنے لگے ابھی مین گیٹ تک پہنچے تھے کہ وہ جو بدبخ شخص تھا اس کا انتقال ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی بیماری دیتا ہے تکلیفیں دیتا ہے مسئبتیں دیتا ہے یہ ویک اپ کال ہے کہ یہ گناہ دار شخص اپنے رب کی طرف لوٹ آ آج بھی اپنے رب کو رازی کر لے دنیا بھی آسان ہو جائے گی آخرت بھی آسان ہو جائے گی اگر ہم تمام تو مشکلات کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے ہم سارے گناہ کرتے رہے اور پھر رب کی بارگر میں آ کر کہتے ہیں مولا ہماری زندگی آسان کر دے قرآن کا فیصلہ ہے من اعرد انذکری فإنَّ لَهُ مَعِشَةَ تَنْدَنْكَا اللہ تعالی نے اعلان کیا ہے کہ جو ایسی زندگی گزارے گا جس میں وہ مجھ سے غافل ہے میرے ذکر سے غافل ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگی کو اس پلانیٹ پر ٹف کر دوں گا ٹیفکلٹ بنا دوں گا بیماریاں اچانک آ جائیں گی بہت اچھی زندگی جی رہا تھا رات و رات ہاتھ اٹیک ہو گیا چلا گیا بڑی بڑی بیماریاں انسان کو لے کے دوب جاتی ہیں بڑی اچھی زندگی چل رہی ہوتی ہے گھر کے اندر کرائسز آ جاتے ہیں بچوں کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں یہ ساری ویک اپ کال ہے کہ اے بندے دور جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی مشکلات اور مصیبت مبتلا کرے گا فرمائے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مصیبتِد فَبِمَا خَسَبَتَئِدِيكُمْ اللہ اپنے گناہگار بندوں کو دنیا میں موقع دیتا ہے یہ تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں ہم سب کے لئے وہ تک کال ہے کہ ہم اللہ کی بارگہ میں آ جائیں اللہ سے کہیں یا اللہ میں گناہگار ہوں مجھے معاف کر دے میری مغفرت کر دے حضرت سیدنا بولے سمرکندی رحمت اللہ تعالی کی بات پر بیان ختم کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑی نا فرمانی کی تھی ساری زندگی ساری زندگی کھل لب کھل لب پبلی کھلی جس چیز کا اللہ حکم دیتا ہے وہ اس کے اگیز جاتا تھا اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا وہ کرتا تھا ہے نا ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں بڑے بے پروا سے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں شراب پی رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں الٹے سیدھے سارے گناہ کرتے ہیں نہ ایک نماز نہ کوئی روزہ اور کھل لب کھل لب کی نا فرمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا تھا ساری زندگی نا فرمانی کرتا رہا سکسٹی ایس کا ہوئے ساٹھ سال کا ہوئے اس کو یہ ریالائزیشن ہوئی کہ مجھے اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے قرآن کہتا ہے وہ ڈھر گئے یہ سوچ کر کہ یہ تو ساری زندگی ختم ہو گئی میں سوچتا تک کل نیکی کروں گا میں سوچتا تک کل گناہ سے بچوں گا اب تو زندگی ختم ہو رہی ہے دنیا سے جا رہا ہوں وہ بیٹھا اور اس نے ساری پچر کو مووی کو ریوائنڈ کیا دیکھنے لگا میں نے کون کون سے گناہ کیا جب اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے سار سار کا بھٹا ہے رب کی بارگاہ میں تین مرتبہ یہ کہہ دیا اللہم غفرانکا اللہم غفرانکا اللہم غفرانکا اے مولا میں گناہگار ہوں میں گناہگار ہوں اے مولا تُو غفار ہے تُو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بسکہ تین دفعہ اس نے کہا اس کا انتقال ہو گیا وہ ہم نے کسی نے دیکھا پوچھا اللہ نے ترسل کیا معاملہ کیا اس نے کہا کہ ساری زندگی کے گناہ ایک جو میری آنکھوں سے آنسو نکلیتے اور میں نے اللہ کو یہ کہا تھا یا اللہ تو غفار ہے اس جملے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش و مقفرت کر دی اللہ غفور و رحیم ہے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے مگر جو تکلیفیں مسئیبتیں پریشانیاں دنیا میں آ رہی ہیں یہ ہماری بھی گناہوں کی نحوست ہے یہ جو تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں کرزداریاں یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ویک اپ قول ہے کہ میرے بندے اگر تو میرا ہو جائے گا تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا اور آخرت میں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میری نافرمانی سے بچے گا اس کو میں جنت کی نعمہ تتا فرماؤں گا وہ جنت ہے کیا وَلَكُمْ فِيهَ مَا تَشْتَحِيْ أَنفُسُكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو نے دنیا میں بہت سارے ڈیزائز کو سیکریفائز کیا ہے تیرا دل کرتا تھا گناہ کرنے کا تو نے میرے لیے میری رضا کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کیا تھا اب جنت میں آگا جو تیرا دل کرے گا اس ساری نعمتیں تجھے عطا کر دوں گا اگر دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور اللہ کی فرمہ بہداری کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے گا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَا جنت اسی کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے اللہ سبحانہ وتعالی